اس کا بھی نصیب ہوتا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے معلوماتی دنیا کے دوستو السلام علیکم کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے معذور یہ نوجوان کیسے صرف چند گھنٹے کام کر کے ماہانہ لاکھوں روپے کما لیتا ہے تو چل یہ جانتے ہیں اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازے ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کو ان نعمتوں کی قدر و قیمت کا احساس ان کے چھن جانے کے بعد ہی ہوتا ہے جیسے ماں باپ کی قدر ان کے مرنے کے بعد ہوتا ہے اسی طرح انسان کو اپنے جسمانی آزا کی قدر بھی اسی وقت ہوتی ہے جبکہ کسی وجہ سے جب وہ ان آزا سے محروم ہو جاتا ہے ایسے ہی ایک نوجوان وارث علی بھی ہے جن کا تعلق ننکانہ شریف سے ہے اور ابتدائی عمر ہی سے غربت کے سبب محنت مزدوری کر کے اپنی گزر بسر کرتے تھے مگر ان کے لیے وہ دن کسی ثانیہ سے کم نہ تھا جبکہ گندم کی صفائی کرنے والی مشین میں اتفاقی طور پر وہ گر گئے اور جس کے نتیجے میں ان کے دونوں ہاتھ بازوں تک کٹ گئے جبکہ اچانت مشین کے بند ہو جانے کے سبب ان کی جان تو بچ گئی مگر عمر بھر کی مازوری ان کا نصیب بن گئی مگر شیر و شائری سے شغف رکھنے والے اس نوجوان نے اپنی مازوری کو روگ بنانے کے بجائے اس کو لوگوں کو حمت و حوصلہ دینے کا ذریعہ بنانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا وارس علی کا کہنا تھا کہ ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جائے غالب نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے اللہ نے جب وارس علی کو ہاتھوں سے نوازے تھا تو وہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا مگر اب جب اس کے دونوں ہاتھ حادثے کے نتیجے میں چلے گئے تو انہوں نے شیر و شائری کے ذریعے روزگار کمانا شروع کر دیا وہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں گھومتے ہیں اور لوگوں کو یاد کیے ہوئے شیر صوفیانہ کلام سناتے ہیں ان کا یہ انداز لوگوں میں اتنا پسند کیا جاتا ہے کہ لوگ دل کھول کر نہ صرف انہیں داد دیتے ہیں بلکہ ان کو مالی انعامات سے بھی نوازتے ہیں وارس علی کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ہر روز اسی طرح گھومتے پھرتے اور لوگوں کو شیر سناتے سناتے وہ دن بھر کا پانچ سے چھے ہزار روپے کما لیتے ہیں جو کہ ماہانہ لاکھوں روپے بنتے ہیں مگر وارس علی کے کردار کی سب سے بڑی اور خاص بات یہ ہے کہ وہ یہ رقم صرف اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے ہیں بلکہ اس سے غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور کسی کی بھی پریشانی پر وہ اس کی مدد کرنے پہنچ جاتے ہیں جس کے حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے ان کو دلی اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے شادی کے حوالے سے وارس علی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے دو بھائی شادی شدہ ہیں اور وہ اپنی بہن کے ساتھ رہتے ہیں اور وقت آنے پر شادی بھی کر لیں گے وارس علی جیسے لوگ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے جو کہ حادثات کے باوجود اور جسم کے قیمتی آزہ سے محروم ہونے کے باوجود حمت و حوصلے کے ساتھ نہ صرف زندگی گزار رہے بلکہ دوسرے لوگوں کی مدد کر کے ان کا حوصلہ بھی بڑھا رہے ہیں معلوماتی دنیا کے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ بات درست ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکان کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو وقت پر مل سکے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ